تاریخ 26 نومبر 2019 اجد پوار کے ساتھ مل کر دیویندر فنویس سی ایم پد کی شپت بھلے لے چکے تھے لیکن ان کے پاس بہومت نہیں تھا استیفہ دینا تیہ تھا ان کی پتنی امرتہ فنویس نے اپنے جذبات ٹوٹر پر کچھ اس طرح بیان کیے پلٹ کے آنگی شاکھوں پہ خوشبویں لے کر کھجا کی جد میں ہوں موسم ذرا بدلنے دے اس ٹویٹ کو ڈھائی سال بیٹ چکے ہیں گروبار کو دیویندر فنویس کی ستہ میں واپسی ہوئی تو امرتہ نے ٹویٹ کیا ہمارے مکہ منتری ایکنات شندے اور ڈپٹی سی ایم دیویندر فنویس کو دل سے مبارک باد اور شب کام نائے ہم نے پچھلے ڈھائی سال میں امرتہ کی ایکٹیویٹی کو ٹریک کیا تو ان کی پسنیلٹی کے کئی شید سامنے آ گئے سب سے پہلے بات ان کے اندر کی پولیٹیشین کی 22 جون 2022 کو شندے کی بگاوت کے بعد ادھاو کی کرسی خطرے میں پڑ گئی آگے کیا ہوگا کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا اس دن امرتہ نے ٹویٹ کیا ایک تھا کپٹی راجہ یہ ایک بڑا پولیٹیکل میسیج تھا حالانکہ بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اس سے پہلے 24 اپریل 2022 کو امرتہ نے لکھا بالا صاحب کے نام پہ کرتے سب ہی اب راس لیلا ہے میں کروں تو سالاک کیاریکٹر ڈھیلا ہے پانچ فروری 2022 کو امرتہ شیف سینہ کی پروقتہ پریانکہ چطورویدی سے بھیڑ گئی تھی دراصل امرتہ نے کہا تھا کی روڈ میں ٹرافک کی وجہ سے تین پرتیشت ممبیکرز کا تلاق ہو جاتا ہے اس پر پریانکہ نے انہیں بیسٹ کترک کا اوارڈ دینے کی بات کہی امرتہ نے کہا کی سچ کو بھرمیت مت کریے پور سانسط کریت سومیہ پر حملے کے بعد امرتہ نے لکھا کبھی وائن نے مارا کبھی ٹرافک کنجیشن نے مارا کبھی وصولی نے مارا کبھی تیرے گنڈوں نے مارا اے چوپٹ راجہ کیسی تیری خودگرجی اپنے ایب چھپانے کے لیے سچائی کو تُنے چنچن کے مارا آٹھ اپریل 2021 کو امرتہ نے لکھا پہچان کون ایک راجہ جو محل کی چوکھٹ سے نکلتا نہیں عوام سے کبھی ملتا نہیں وصولی کے بین اس کا پتہ ہلتا نہیں سچ ہے دھوکہ کبھی فلتا نہیں کیا آپ کا خون ایسے راجہ کو دیکھ خالتا نہیں 2019 میں ادھف تھاکرے کے مکہ منتری بننے کے بعد امرتہ نے لکھا بورا نیتا ہونا مہاراشترا کی گلتی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بنے رہنا ضرور گلتی ہے یہ تو ہوئی امرتہ فنویز کی لائف کے پولٹیکل پہلو کی بات ان کی پسنیلٹی کے کئی اور شیڈز بھی ہیں نیچے تصویروں میں دیکھئے اس کی ایک جھلک